خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیچ سی این ہائیدربا سنٹرل یوز ہر تازہ وہ اہم خبروں کے لیے ہیچ سی این ہائیدربا سنٹرل یوز کو یوٹیوب پر ضرور سبسکر اگر میں موجود ست سالہ خدیم مقبرہ نواب فخر الملک بہادر جس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے آج یہ تاریخی ورثہ اندھیرے میں گھر چکا ہے اس کی حالت بہت زیادہ خستہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں کے دروتی بار میں درارے نظر آ رہی ہے یہ مقبرہ جسے سال دوہزار گیارہ میں بیسٹ ہیریٹیج ایوارڈ سے نوازا گیا تھا مقبرے کے نواب فخر الملک بہادر کے پوتے میر امانت حسین نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اس مقبرے میں اور اس سے متصل قبرستان میں کئی ساری سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ سید اباس نامی ایک شخص جو کہ خود کو اس قبرستان کے صدر بتا رہے ہیں انہوں نے برخی گریڈنگ بڑھانے کے لیے یہاں پر کان دیئے تھے جس کی وجہ سے کافی عرصے سے یہاں پر بجلی منقطع کر دی گئی ہے امانت حسین نے کہا کہ نواب فخر الملک بہادر کے افراد خاندان کو اطلاع دیئے بغیر ہی یہاں پر اسی طرح کی کئی ساری غیر خانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہے انہوں نے چیف پینیسٹر ریونت ریڈی اور دیگر کنسنڈ ڈیپارٹمنٹ کے اہدیداران سے گزارش کی ہے کہ اس معاملے پر جل سے جل کاروائی کریں اور تمام تر تفصیلات ایک خطا کریں آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیل اسلام علیکم یہ مقبر نواب فخر الملک ہے جو موجود اسار نگر سنجیا ریڈی نگر پہ ہے اس کی تعمیل ہو کے ایک سو سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور یہ جو فخر الملک بہادر ہے جو میرے گریٹ گرینڈ فادر ہے میرے والد کا نام نواب میر سرفراز حسین ہے ان کا فرزن ہوں میں میر امانت حسین اب یہ گریوی آرڈ یعنی کہ خبرستان میں یہ جو شو ہے لائٹ کا دو سال یعنی کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے یہاں پر کرنٹ نہیں ہے دو سال سے اس میں ایک صاحب ہے مسٹر عباس خان جو اس کو گریٹ چینج کرانے کے خاطر کٹ کرا دی ہے لائٹ جو دو سال سے لائٹ نہیں ہے یہاں پر ون ٹو سیون کرا دی ہے اور آلریڈی میں اے ای سے ملا تھا اللہ ایک ون ڈ آف یر پہلے تو انہوں نے یہ میر پہ دیا کے کمپلین انہوں کرے تھے ایز ای پریزیڈنٹ بھلکے تو یہ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کب بنے انہوں کب کمیٹی بنی یہ ہمیں اطلاع ہونا چاہیے تھا فیملی ایز ای فیملی ممبر ون آف دی مائی فادر میرے والی صاحب بھی ایک یہی فخر جنگ بھادر کے یعنی کے لڑکوں میں سے ہے نہ اتیلہ ان کو ملی نہ ہم لوگ کو ملی اتیلہ انہوں ایک کمیٹی فارم کرے جو ٹریسٹی بنائے انہوں ٹو ٹونٹی ٹونٹی میں وہ ٹریسٹی بنائے کے ایک چند یعنی کے فند آرہا تھا اس میں صاف صفحہ ہوری بھلے سب فیملی ممبرز کو گمرا کر رہے ہیں انہوں کے یہاں پر صاف صفحہ ہے صاف صفحہ ہے آپ اسی لیے یہاں پر اب جو آج یہ نیوز میں میں میڈیا کو بھلا کے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی صاف صفیہ نہیں ہے نہ کوئی مینٹینس ہے یہاں پر تقریباً تقریباً ایک دو تین سال سے تو کوئی مینٹینس نہیں ہے یہاں پر اور میرے والد خود یہاں پر پچیس سال سے رہتے تھے میں خود پچیس سال سے رہتا ہوں ہمارے بھائی ابھی موجود ہے یہاں پر انہوں اور ان کی نگرانی میں سب یہ مغبرے کا دیکھ بالی سب ہر چیز ان کے نگرانی میں ہو رہی ایزے اونر تو سوال یہ ہے حکومت سے اب ہمارا کہ کم سے کم ریون ریڈی صاحب سی ایم سے ہماری گزاریش یہ ہے کہ ہمارے بھی گریوی آٹ کو دیکھئے کیوں بھلے تو اب نیکسٹ یہی منت میں فورٹین شابہ ناری ہماری مسلم کی پسٹیول تو ہمارا حکومت سے یہ مطابق ہو ہے کہ گزاریش ہے کہ ادبن سی ایم صاحب ہمارے بھی یہ گریوی آٹ کو کچھ دیکھئے تھوڑا بہت ہمارا گریوی آٹ کے لیے بھی توجہ کریے آپ اور ایک چیز کہ ہماری ایک گزیٹ پاس ہوئی تھی ورک بوٹ سے ایٹی نائن میں اس پہ کچھ عمل دخل ابھی تک نہیں ہوا نہ ورک بوٹ انوال ہے اس میں ابھی ہوئی ورک بوٹ بولتی کہ بھائی یہ وقت میں ہے بولتی مگر وقت کا کوئی نمائندہ آج تک یہاں پر پاروائی کرا نہیں نہ صاف صفائی ہوتی نہ کوئی فنڈ آتا وقت کی طرف سے تو میری ورک بوٹ کے سی او ساپ سے بھی گزارش ہے کہ ایک بار یہاں آئیے آکے یہاں کا سروے کرنا چاہیے مخبریں نہ فخروں ملکہ پھر اسے کچھ عمل میں لائے جائے ہاں یہ کر رہے ہیں ایک وان آف دا فیملی ممبر ہے مسٹر عباس خان انہوں ایک تین چار جنے مل کے ایک ٹرسٹی بنا لیے ہے نہ کہ کسی اور فیملی ممبرز کو نہ کہ انہوں انہوں انفارم کرے 2020 میں اپنے ایک ٹرسٹی بنا لے کے ایک چار پانچ جنے بیٹھ کے کوئی ایک فنڈ لالے کے تھوڑا بدکام کرا دے کے باخایا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں نہیں معلوم اور آلریڈی میں جا کے کرنٹ آفیس میں یہ پوچھا تھا کہ انہوں تو ہنہیں صاحب انہوں پریزیڈنٹ ہے بلکہ انہوں یہ بتلائے ان کی آئی ڈی پروف کے ساتھ انہوں جا کے اس کو اپگریٹ کر دیئے میٹر کو یعنی کہ کیٹیگری چینج کر دیئے چینج کرنے سے جو ٹو روپیز یونٹ آنے کا پانچ روپے یونٹ آنے لگاو پری یونٹ اس کے بعد اب رائٹ ناؤ تھرٹی تھاظن کچھ چینج یہاں پر بل ہے جو کوئی فیملی والا نہیں بھر سکرا تو حکومت سے وہ بھی گزارش ہے کہ یہاں سے یہاں پر جل سے جل لائٹ لائے جائے اور لائٹ لائے کے یہاں کے کچھ ایسیوز جو ہے تو سول کرا جائے ہمارے کو ریوند ریڈی صاحب سے بہت امید ہے اگر آپ تک یہ میسیج پہنچا میرا تو آپ انشاءاللہ میں آپ کو اس کو ٹوٹر بھی کروں گا آپ کو انشاءاللہ اس پر کچھ توجہ دیئے کیوں بلے تو بہت جل یہ ہماری 25 فیفکو فسٹیول ہے ہمارا مسلمز کا یہاں پر ہندیرہ ہے بہت ہی ہندیرہ ہے آپ پر اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ سائب کا یہ گریوی آئیڈ ہے جو ایرام منزل ہے ایرام نومہ پیلیس ہے یہ آپ ہی کا تھا یہ بہت جاگیر بہت جاگیردار تھے تو آپ سے بہت ہی بہت ہی بہت ہی گزاریش ہے سی ام صاحب سے آپ جل سے جل یا وقبوٹ کے سی او آفیسر کو بھیج کے آکر سروے کرائے تو اہتر رہتا ہے اور آپ سے یہی گزاریش اور یہ فیملی آئلنگ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو میں اس سے پہلے بھی گروپ میں بولا تھا ویل فیر کے کہ بھائی آپ لوگا یہ آپ بہت سان سے سب جانے پوچھئے کہ بھائی یہ گریٹ کیوں چیز کر آیا آپ کو پیلٹن کون بنائے کون فیملی میمبر بنائے آپ کو یعنی تو لاکیوں سے ریکارڈ دیئے کوئی سائن کر کے دیئے سو گروپ بتلائیے اور آلریڈی ان کے نام سے میں کمپلین بھی کرے تھے ان کو تو انہوں کچھ جوابی نہیں دے رہی انہوں انہوں اب رائٹ اس وقت موجود ہیدر آباد میں نہیں ہے نہ نہ انہوں کچھ اس پہ ورک کر رہی نہ کچھ کر رہے کیا فیملی کو گمرا کر کے رہے اور اس کو بول رہے ہیں کہ میں فیملی کا پریزیڈنٹ ہوں یہ جو کمیٹی بن گئی اس کا پریزیڈنٹ ہوں بولکہ انہوں بولتے جا رہے مگر کام کچھ نہیں کر رہے تو وہی کہنا ہے کہ فیملی والوں سے بھی آپ انہوں سے جنسے پورے جتے بھی فیملی ممبر سے پکروں ملکے جائے لڑکے کے رو آپ بات کریے بات کر کے پوچھ یہ ایک بار کہ بھائی یہ آخر بھائی ڈیپارٹمنٹ جا کے تو آپ اپگی ریٹ کرائے ایسا ہوئی سوال کر رہا ہوں میں آپ لوگ بھی سوال کریے اور پھر سے میں حکومت سے گزاریش کرتا ہوں پلیز ریکویسٹ فار سب آپ ہمارے گریوی آٹ کو دیکھئے جو یہ موجود ہے ایسان ڈگر پہ پرانی ویریفیکیشن کرائیے اپ ان سے بہت خدیم مقبیرہ آئیے اس کے لئے کچھ کریے آپ سے یہ ہی ریکویسٹ ہے ڈگر ویری مچ اور ایک چیز یہ ہے کہ میں میرے فیمیلی والوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار آپ لوگ سے پہلے بھی کئی بار میں بول چکا آؤں آپ لوگ کہ آپ لوگ گیٹ ٹو گیدر ہو ایک بار پورے مل کے ارے بھائی کہیں آپ کو پلیز نہیں ملی تو یہ ہوں مقبیرے میں آؤ بہت پلیز ہے بیٹھیں گے بیٹھ کے کمیٹی اس سے پہلے بھی بولا تھا میں کمیٹی فارم کرو یہ اپنے پانچ بیرنج ہے اس میں سے تین لڑکی والے دو لڑکے والے لڑکے والے آئی بیٹھ گیت ہوئی ہو کے آپ فیصلہ کری تو میرا بولنے کا مطلب یہ فیملی والوں سے ادبن ریکویسٹ ہے کہ ایک جگہ ہوئی ہو کے کمیٹی فارم کری اس کا کچھ حل نکلتا اور یہ ہم پریسٹی بنا لے رہے 2020 میں ایک صاحب ہے نوری مزفر بلکے فیملی ممبر ہیں انہوں بول رہے میں سیگریٹی ہوں انہوں بول رہے پریزیڈنٹ ہوں انہوں بول رہے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں ارے بھائی یہ کب تک چلیں گا یہ آپ لوگ ایک جگہ ہوئی ہمار کو بھائی بیٹھیں گے اپن ایک جگہ بیٹھ گے اس کا کچھ حل لکھ لیں گے حل لکھ لے تو ہوں گا نا بھائی کچھ آپ دو سال سے یہاں پر لائٹ نہیں ہے اس کے ذمہ داران کون ہیں اب ایک صاحب تھے میں بولا عباس خان کو کیا ضرورت تھی کی کی اپگی ریڈ کرانے آپ کو پرمیشن دی ہو خالی یہاں چل رہی تھی آپ آکے اس کو گیر چینج کر آکے میٹر کی بڑا دی اب یہ کون بنی گا فیملی آلہ تو کوئی بھی الوال نہیں ہو رہا اس لیے سوچ ایک بار آپ لوگ پورے گیٹ ٹوگیدر ہو کے ایک بار میٹنگ کریے پھر سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ سے پھر بہت بڑی بات بور رہا میں آپ لوگ جب تک ایک نہیں ہوئی گے آپ پر بیٹھ کے کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اور رہی پات حکومت سے میں یہ بھی ریکویسٹ پھر کر رہا ہوں کہ بھائی فیملی والے اگر انوال نہیں ہو رہے تو حکومت اسے کچھ ہمارے کو فنڈ ریلیز کریے ہمارا یہ مقبر کا کچھ فیصلہ کریے گریویار یہ خدی محصہ بہت ہی ہنڈرڈ ایر ابو ہو گیا اور اس کا پورا آپ ویڈیو میں بھی دیکھ ہے نہ کو فنڈ آتا اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نیل ہے نیل ایک امانٹ کیا پر آمدنی نہیں ہے اور یہاں پر ایک ملگیز سے اس کو لگ جو مقبرے کے تحت ملگیز سے اس کا جتا بھی کرایا آنا تھا یہاں پر لگنا تھا وہ آج سے 15 سال پہلے ڈمولیش ہوا روڈ وینڈ ہوئی روڈ وینڈ ہوئی وہ کوٹ میں پیسہ رکھا ہے اس کو کلیم کون کر رہے ہیں آپ ورک ورڈ اور آج تک کوئی اونر انوال نے ہوا اس میں یہ سی جے پہ چر رہا سی 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 ٹوٹ میں چر رہا ہے میں میں کئی بار اس کو فیملی میمبر کو بلا کے بھائی جاؤ یہ اپن اس میں اپرو ہو اپیل کرو اس میں جا کے اپن ان ان پلیٹ ہو وہ کیس میں بولے تو کوئی فیملی میمبر نہیں اٹھ رہا میں یہ بھی بولا کہ بھائی کمیٹی بناو کمیٹی بنا کے اس تب کوئی نہیں آئے 2012 میں ڈھو مالی شوہ پکار پکار کے اور یہ جتہ بھی ورک ہے یہ ملگیوں کے تعلق سے پورا مائی کرا میرے پاس پورے پیپر سا اس کے یا تک ٹینننس کے چیکس وغیرہ جو جو تھے ہو رکے بے ہے سی جے سیویل کوٹ میں چھڑا آج تک بھی چھڑا بارہ کسی سے ہو تو وہ ہی بھول رہا ہوں ہے فیملی والے آب آئیے بیٹھئے پھر آپ سی اپن کو بھی پورے مل کے ریکویش کریں گے میں تو کر رہا ہوں آب گھت ہی اپنے بھولے تو بھولے 18 to 15 ڈیز جو بھولتے فوڈی شابان آنے کے لئے جل سے جل یہ کام ہونا چاہیے آپ لوگ آپ پھر بھی توجہ دیئے گھور کریے پھر سے میں بھول رہا ہوں کہ سی ادبان گزاری سی اگر سی اگر رائیٹ نو آپ ہی کچھ کر سکتے ہے لائٹ میر ہمارے کو مکتا لائٹ کا ہے لائٹ یہاں پر دو سال سے نہیں ہے اور جس کا یہ بڑے نو ہاف صاحب جو ہندیرے میں ہے آج یہاں پر گولا نہیں ہے ہمار کو بہت تکلیف ہو رہی اور یہ کوئی فیملی میمبر فکار فکار کے بول رہے بھئی میرے والی یہاں پر رہے 25 سال بولے اور لوگو ایک جنہ نہیں آیا پھر بھی میں ریکویس کر رہا آئی یہ آپ لوگ آئے تک کچھ نہیں ہو رہا کمیٹی فارم کری یہ سوپ چھوڑی دو تین جنی ہو تو ایسا پیس نہیں ہوتی اور ہائی کوٹ بولا ہے آپ کو آگر دیا کوٹ خود بول کے آپ آرڈر دی دیا گھر میں بٹ بنا لو تو یہ ہی بولنا تھا میرے کو آپ لوگ آگر سوچ سمجھئے پھر آگے اور ریکویسٹ سی ایم ساب اس پہ کچھ توجہ کریے خدا حافظ ایسے ہی اہم خبروں سے واقع خبر انہیں ہیٹ سی این ہائیڈر بار سنٹرل نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے